بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوئے گمیزبان محسن شہزاد موگل اور ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لے کر ناظرین وقت کتنی جلدی کروٹ لیتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک جانب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ایک سیٹ جو کہ ان کو جتائی گئی تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن میں ان کی ایک سو تیس والی سیٹ چیلنج ہوئی اور اب وہ جو کرپشن کر کے اس سیٹ سے جیتے تھے داندلی کر کے اس سیٹ سے جیتے تھے اس سیٹ پر ہونے والی داندلی کا اعتراف جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن نے بھی کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اور اپنی ویب سیٹ پر این ایک سو تیس کا جو نتیجہ تھا جو ریزلٹ تھا جو کہ پہلے پبلک تھا اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا یعنی کہ الیکشن کمیشن نے بھی اطراف کر لی ہے کہ وہ سیٹ میاں نواشی صاحب کو جتائی گئی تھی وہ کوٹ میں چیلنج ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ادالت اس کو ریورس کر دے اور میاں نواشی صاحب وہ سیٹ ہار جائیں اور یاسمی راشر صاحب وہ سیٹ جیت جائیں تو آپ دیکھیں کہ وقت کتنی جلدی کروٹ کروٹ لیتا ہے کہ ایک جانی میاں نواشی صاحب جو اتنے پروٹوکول میں لندن سے آئے تھے اور اترے تھے پاکستان میں چوتھی دفعہ پرائی میسٹر بننے کے لیے اترے تھے لیکن وہ آج اپنی ہی سیٹ ہارنے سے اپنی ہی سیٹ جیتنے سے وہ اس ٹائم ان کے لیے مشکل ہو گیا ہویا ان کے لیے اپنی سیٹ جیتنا ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے تو ان کے امید واران نے کیا جیتنا ہے تو یقین ان کو جتایا گیا جتنی بھی سیٹیں ان کی شو ہو رہی ہیں تکیبن سیونٹی تھری سیٹیں میرا خیال ہے تو اس میں تیس سے چالیس سیٹیں ایسی ہیں جو تحریک انصاف کی تھی اور ان کو جتائی گئے وہ تمام سیٹیں کورٹ میں چیلنج ہیں تکیبن ساڑھ کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جو چیلنج ہو چکے ہیں جنبیس بائیس اور ساڑھ کے قریب سیٹیں ہیں جو تحریک انصاف چاہتی ہیں کہ ان کو واپس ملے اور وہ کورٹ میں فیصلہ جائے گا اور شاید ان کو واپس ملیں تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری جانئی ناظرین اکرام امران خان کے اندر تین کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں عمران خان وہ شخص ہے جس کو اکتی سال کی سزائیں قید بمشکت سنائی جا چکی ہے عمران خان وہ شخص ہے کہ جو پچھلے سینکروں دنوں سے جیل میں قید ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر یہ الیکشن جیت گیا عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو پاکستان کے کروڑوں عوام نے ووٹ ڈالا یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جب بازی پلٹ دی ہے اور جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں آٹھ فروری کو ا وہ آکے سرپرائز ثابت ہو گیا ہے اور اس سرپرائز بڑا خطرناک سرپرائز ثابت ہوئے وہ جو ہے یہ سرپرائز میاں نواشی صاحب پر اور ان کے تمام سغلتکاروں کے مور پر تماشا بن کر لگا ہے جو سرپرائز عمران خان صاحب نے آٹھ فروری کو دیا ہے بازی کریں آپ دیکھئے کہ ہوایں کیسے تبدیل ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیت دیکھ کر جہاں پر عمران خان صاحب 179 سیٹوں پر تقریباً جیت رہے ہیں اور جو پیٹی نے کلیم کی ہے اس کے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں تبدیلیاں بہت ساری آئی ہیں پہلی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جناب جنرل آسم منیر صاحب نے بھی مبارک بات دی ہے جیتنے والے تمام امیدواران کو جنرل آسم منیر صاحب نے مبارک بات دی ہے اور اکثریت جماعت جو ہے اکثریت جماعت جس کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں جس کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کو بھی نے مبارک بات دی ہے دوسرے ناظرین آسف علی زرداری صاحب نے بریسٹر گوھر کو پ مبارک بات کا پیغام پہنچا ہے تیسری اپ ڈیٹ دیکھئے کہ میڈیا جو کچھ دن پہلے عمران خان کا نام نہیں لیتا تھا لکھتا تھا بانی چیئرمن تحریک انصاف چیئرمن تحریک انصاف لکھتے تھے پہلے یا پھر سابق چیئرمن تحریک انصاف یا بانی چیئرمن تحریک انصاف لکھتے تھے اب ناظرین کرام وقت تبدیل ہو گیا وقت نے کروٹ لی ہے اور میڈیا نے بھی عمران خان عمران خان کی رٹل لگائی ہوئی ہے پچھلے دو دن سے آپ کو پورے میڈیا پر ایک ہی نام سنائی دی رہا ہے وہ عمران خان یعنی کہ عمران خان کا نام ہی لیا جا رہا ہے اور ایک دن کے اندر ایک اور بڑی تبدیل ہے الیکشن کا پہلا دن تھا تب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لکھا جا رہا تھا تحریک انصاف کے امیدواران کو نکھے جب سیٹیں لکھی جاتی ہیں کہ کس کی کتنی سیٹیں ہو گئی ہیں وہاں پر اب اب یہ ہوا ہے کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں یہ بڑی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہوا مائیں اپنا رخ تبدیل کر گئی ہیں اور کچھ چیزیں پالسٹیف ہو گئی ہیں اور بہت جلد کوئی بڑا پالسٹیف جو ہے وہ ریسپونس آنے والا ہے اور عمران خان سب جلد سے باہر بھی آ سکتے ہیں اس حالے سے جو ہے وہ آئیر وائی نیوز پر جو پروڈم کرتے ہیں عباسی صاحب انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے تو یہ پروانہ جاری ہوا ہے اس صورت میں کہ آج کے دن اور کل کے دن عمران خان کے انڈیپینڈن کے اندر تحریک انصاف کے جنڈلگا دی ہے ازاد امیدوار الگ کر دی ہے اور انڈیپینڈنٹ کو الگ کر دی ہے جس کے مطابق 92 سٹیں تحریک انصاف جیت چکی ہے تو یعنی کہ تحریک انصاف کا نام بھی لیا جا رہا ہے عمران خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں دوسرا ناظرین اکرام کل القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئد ہونی تھی یہ پانچوہ چوتھا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان پر القادر ٹر ہے وہ طاقتوروں کو عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا مجبوری بن چکی ہے وہ تو پہلے بھی ہاتھ ملا رہے تھے لیکن خان صاحب جو وہ ڈیل نہیں کر رہے تھے اس کے والد صاحب کو تمام طرح اپ ڈیٹس ہم پہلے بھی دے چکے ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام ایک طرف تو یہ ہے دوسری جانب کا اس وقت کا سب سے بڑا سوال وہ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی حکومت کیسے بنائیں گی تو نازم حکومت انہ نے کیسے بنانی ہے اس وقت سے آپ کو پہلے میں اپ ڈیٹ دے چکا ہوں تحریک انصاف اسٹم کوٹ میں ہے کوٹ میں اپنا کیس لے کر گئی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جو مطلب یہ بنیاد بنائی جاری ہے کہ جس پارٹی کو لیکسن کمیشن نے نشان لوٹ نہیں کیا ازاد امیدوار اس پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے تو تحریک انصاف نے اس کیس کو چیلنج کر رکھا ہے کوٹ میں تحریک انصاف کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نشان لوٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے تحر اگر تو کوٹ سے فیصلائی سوالی سے پوزیٹیو آتا ہے تو پھر ناظرین اکرام جتنے بھی امیدواران ہیں طریقہ انصاف کے نامزد امیدوار جو جیتے ہیں وہ طریقہ انصاف کو جوئن کر لیں گے جوئن کرنے کے بعد وہاں پر ایک حکومت بن جائے گی اور آلری اگر تو طریقہ انصاف یہ جو تقریبا 92 لوگ بتا رہے ہیں لیکن 92 میں آپ 60 لوگ ایڈ کریں تو یہ ناظرین اکرام تقریبا 150 سے اوپر فگر چلا جاتا ہے جو 50 سیٹے ہیں جو ریورس ہو سکتی ہیں بی بی جو کوٹ میں چیلنج ہے تو 150 سیٹے اگر طریقہ انصاف کسی پارٹی کے ساتھ جوئن کر کے منا لیتی ہے یا اپنی پارٹی ان کو واپس مل جاتی ہے یہاں تو کسی کو پارٹی کو جوئن کریں گے اس میں حامد رضا صاحب کی سنیتہات کونسل بھی ہو سکتی ہے ایم ڈبل ایم بھی ہو سکتی ہے لیکن ایم ڈبل ایم کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی خبر دے چکے ہیں مجلس و حضورت المسلمین کے حوالے سے اس پر بریسٹر گوھر صاحب نے آج بیان دیا بھی ہے کہ وہ ہماری ہے ایم ڈبل ایم اور ہم ان کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ ایم ڈبل ایم کے ساتھ اتحاد کریں گے یہی امران خان صاحب کا پلان بی ہے یہ میں نے ساتھ فروری کو پلان بی جو تھا خان صاحب کا وہ بتا دیا تھا میں نے آپ کو خبر دی تھی جو کہ آپ ساتھ ثابت ہو گئی ہے تو ناظرین کرام یہ جو تقریباً اس ٹائم 150 پلس سیٹے ہوں گی اگر وہ کسی پارٹی کو جوئن کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ قصریت رکھنے والی پارٹی ہو جائے گی پھر ناظرین کرام جو 33% کوٹا ہوتا ہے منتخب سیٹوں کا اگر طریقہ انصاف کسی مطلب جو ان کے امیدواران آزاد وہ کسی پارٹی میں جوئن کرتے ہیں تو وہ آزاد قصریت والی پارٹی ہو جائے گی مطلب زیادہ قصریت والی پارٹی ہو جائے گی اب اس کو تقریباً 25 سے 30 سیٹیں تو آزاد مل جائیں مطلب وہ منتخب سیٹیں مل جائیں گی یعنی کہ 30 سے زائد شاید مل سکتی ہیں اگر ڈیڑھو پلس ہو گئی ہیں تو 30-35 وہ ایڈ ہوں گی اور 103 کے اوپر فگر چلا جائے گا اور تحریک انصاف آرام سے پارلیمنٹ میں پنی حکومت بنائے گی اس ٹائم کی یہ سیچیوشن ہے تو ابھی اگر عدالت سے فرض کریں کہ اچھا موقف اس پر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو واپس کرنا ہے ان کو بطور جماعت جو ہے پارلیمنٹ میں اگزیسٹ کرنا ہے دینا ہے کہ نہیں تو تب تک پھر یہی ہوگا اگر تو فیصلہ آگیا پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر تو خلاف فیصلہ آتا ہے مطلب تو کوئی یہی ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کی جانی معاملہ جانا ہے تو الیکشن کمیشن کا بھی اس بات کو یا عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا یہ بات تو کلیر ہے تو دوسرا اپشن ہے کسی پارٹی کو جوئن کر لینا اب اگلی بات کیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کو جوئن کر لیتے ہیں تو مستقبل میں کیا کریں گے پارٹی فیلہ جوئن کر کے حکومت بنایں گے حکومت بنا کے تحریک انصاف کا جو انہوں نے الیکشن لگایا کہ انہوں نے انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے انٹرپارٹی الیکشن طریقے انصاف دوبارہ کرائے جس طرح الیکشن کمیشن کہتا ہے یہ ایسے کراؤ تو ویسے اس کے بالکل فرما مرزاری کرتے ہوئے بلکل اسی طرح اپنی پارٹی کے اندر انٹرپارٹی الیکشن کرا دے کرانے کے بعد پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو بطول پارٹی ایگزیسٹ کرنے کا موقع دے گا جب وہ پارٹی دوبارہ سے انڈ بین ہو جائے گی جس کو بین کیا ہوئے تو انڈ بین ہو جائے گی تو پھر وہ پارٹی اور فرض کریں ایم ڈبلی ایم میں انہوں نے جوئن کر کے حکومت بنا لیا ہے تو ایم ڈبلی ایم اور پی ٹی ای تب پھر جو ہے وہ کٹھی مل جائیں گی زم ہو جائیں گی یعنی پھر تحقیق انصاف اس میں ایڈ ہو جائے گی ایم ڈبلی ایم اس کا ایک حصہ بن جائے گی یہ سنیت ہاتھ کو انصل ہوتی ہے جو بھی جماعت ہوگی تو یہ اسٹرن کی پوزیشن ہے باقی ناظرین اکرام نونلی کے ساتھ پہلے تو میاں نواشنی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے کہ این ایک سو تیس میں ان کی اپنی سیٹر ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے اور یہی ان کی صورتحال ہے کہ عوام ان کو پہلے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی عوام ان کو ووٹ میں نے ڈالا اور انہوں نے عوامی منڈیٹر پر ڈاکہ ڈال کر جتنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہوئے اور اس ٹائم اس پر نونل کی صورتحال بہت باریک اور بہت پتلی ہے اور مزید اس سوالے سے جو خبریں ہوں گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لی دیئے ابھی کلیترہ ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ